اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ صحت ایمان اور تندرستی ورزنگی عطا فرمائے آمین سمم آمین آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارالک لامیم سورة البقارہ صفہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر ایک سو اکیس پڑھتے ہیں پہلے کی رسے پڑھیں گے اس کے بعد اجرائے قواہ سے پڑھیں گے چلیے سبق آغاز تعالیٰ اور بسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ رحمن رحیم ومن یکفر بہی فاولائکہ ہم الخاسرون آدھی آیت نمبر ایک سو بیس آدھی ہم نے پریویس کلاس پہ پڑھتی تھی اور آدھی ہم آج پڑھیں گے تو چلیے جرائے قواہ سے پڑھتے ہیں واو کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے واو کو ہنٹوں کی ناتمام گلائی سے ادا کریں گے واہ یعنی ہنٹوں کو مکمل گھول کریں گے واہ میم کے اوپر زبر ہے آگے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد جرملون کے مجموعے میں سے یا مشدد حالت میں آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مال ہونا ہوگا ادغام کے معنی ہے ملا دینا یعنی مدغم کر دینا ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا دینا ادغام کہہ لاتا ہے یعنی دو حرفوں کو جوئن کرنا جیسے مائی یا کے اوپر زبر ہے آگے کاف ساکن ہے یا کو کاف سے ملائیں گے یا فا کے اوپر پیش ہے آگے رو ساکن ہے فا کو رو سے ملائیں گے ساکن حرف یعنی جزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر جزم والے حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے جیسے جیسے فر وَمَنْ يَقْفُرْ باقی نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے بی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہی ہا کو سینے سے ادا کریں گے ہی کھڑا زبر کھڑی زیر الڈا پیش حرف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کے رواں میں کوئی فرق نہیں ہوتا صرف ان کے لکھنے اور جھوڑ کرنے میں فرق ہوتا ہے جیسے بی ہی فا کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے فا ہمزہ کے اوپر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے او زبر زیر پیش کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں ایک تو اسے کھینچے نہیں جیسے فا دوسرا اسے جھٹکا نہیں دیتے جیسے فا تیسرا اسے مجھول نہیں پڑتے جیسے فے یعنی اسے معروف متوسط طریقے سے پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے جیسے فا ہمزہ کے اوپر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے او آگے دیکھئے واو آ گیا اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کا وقف اور وصل میں نام نہیں لیں گے جیسے فا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا تھا لیکن اوپر بڑی مت آ رہی ہے بڑی مت کی نشانی کیا ہے کلمہ ایک ہو حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں ہمزہ اصلی ہو تو وہاں مت بنے گی مد متصل واجب اس مت کو چار یا پانچ علف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں جیسے لام ہمزہ کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے ای کاف کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے کاف ملا کر پڑھتے ہیں فا اولا ایک ہاں کے اوپر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے ہو ہاں کو سینے سے ادا کریں گے ہو میم کے اوپر پیش ہے آگے لام ساکن ہے میم کو لام سے ملائیں گے جیسے مل جزم وال حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے جیسے مل ہو مل خوا کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے خوا ہیوی لیٹر ہے یعنی حرف اس تعلامے سے ہے موٹا ادا ہوگا خوا خوا کی آواز خردری ہوتی ہے سین کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے سی سین میں سختی پیدا ہوگی کیونکہ سختی اور سیٹی والا حروف ہے سی را کے اوپر پیش ہے آگے واؤ ساکن ہے را کو واؤ سے ملائیں گے یہ واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے پر سے مراد موٹی پڑھیں گے جیسے رو ان کے اوپر زبر مغیر کھینچے پڑھیں گے نا ہم الخاسرون آگے دیکھئے گول سرکل آ گیا اسے آیت کہتے ہیں اور اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے تو جہاں پر ہم سٹوپ کریں گے وف کریں گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الخاسرون دیکھئے وقف کے حالات میں نون کا زبر ختم ہو گیا نون ساکن ہو گئی وقف ہوا وقف بالاسکان یعنی نون کو ہم نے عارضی سکون دیا تو مدہ مدہ یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ جائے تو وہاں مد بنتی ہے مد عارضی سکون اس مد کو دو اڑھائی اور پانچ مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ گور سرکر یعنی آیت جو ہے اس کے اوپر عین لکھا ہوا ہے تو اس کا مہنی ہے ہمارا رکوع یہاں پر برابر ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ہمارا رکوع مکمل ہو گیا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اور پڑھتے رہیں بار بار پڑھئے پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اجرائے قواہ سے بھی پڑھنا آ جائے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ